اسلام علیکم میں ہوں مباشر طیبہ اور میں آپ کو جوید پبلیشر میں خوش آمدید کہتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں اسلامیات کلاس برائے ہفتم جس کا باپ سوم سیرت طیبہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ دوم جس کا عنوان ہے اسوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری عملی زندگی اور حضرت محمد خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کا سبر و شکر پڑھیں گے تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف حاصلاتِ تعلوم اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں سبر و شکر کی فضیلت اور اہمیت سے واقف ہو سکے رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عصوہ حسنہ کی روشنی میں سبر و شکر جیسی عظیم صفات کو اپنی عملی زندگی میں شامل کر سکیں سیرت طیبہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکی اور مدنی زندگی سے سبر کے مختلف واقعات جان سکیں سیرت طیبہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی سے شکر کے مختلف واقعات جان سکیں رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اہل بیعت اتھار اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو سبر و شکر کی ترغیب تلقیم کے واقعات کی امیت جان سکیں سبر و شکر جیسی صفات کو روز مرا زندگی میں اپنا کر معاشر کو امن السلامتی کا گھہویرہ بنا سکیں آج کے اس سبق میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صبر و شکر کے واقعات پڑھیں گے اور صبر و شکر جو ہے مسلمانوں کی ایسی خوبیاں ہیں جو کہ ایمان کے کامل ہونے کی دعلیل ہیں اسی کے ساتھ ہم مکی مدنی زندگی میں صبر کے مختلف واقعات شکر کے مختلف واقعات اور کس طریقے سے رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اقرام اللہ علیہ وسلم کو صبر و شکر کرنے کی ترغیب دی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتایا کہ ہمیں بھی اپنے روز مرا کے زندگی میں جب مشکلات آ جائیں تو ہمیں صبر کرنا چاہئے اور جب اللہ تعالی ہمیں کسی نعمتوں سے نوازے تو اس کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف صبر و شکر مسلمانوں کی ایسی خوبیاں ہیں جو کہ اس کے ایمان کے کامل ہونے کی دعلیل ہیں ان خوبیوں کے ذریعے انسان راحت و غم امیری اور غریبی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوتا ہے دنیاوی زندگی میں انسان کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بعض اوقات اس کے لئے خوشکوار اور بعض اوقات ناخوشکوار ہوتے ہیں ان دونوں حالات میں ایک مسلمان کو جو مصبت رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ صبر و شکر کا رویہ ہے یہی وجہ ہے کہ ایک مومن کی زندگی میں صبر و شکر کو بڑی اہمیت حاصل ہے صبر کے لگوی معنی رکنے، ٹھہرنے یا برداشت کرنے کے نفس کو اس چیز سے باز رکھنا جس سے رکنے کا عقل اور شریعت تقاضہ کر رہی ہو صبر کہلاتا ہے اس کا مفہم یہ ہے کہ ناخوشکوار حالات میں اپنی نفس پر قابو رکھا جائے خبرانے کے بجائے استقاوت اور ثابت قدمی اختیار کی جائے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھا جائے اس پیرا گراف میں مسلمان کی ایسی خوبیوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان کا ایمان کامل ہونے کی دلیل ہے اس میں ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے بتایا یہ جاتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی بھی مشکلات آ جائیں اور ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسا وقت آ جائے کہ جب ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے نہ گزار پا رہے ہوں تو اس وقت ہمیں صبر کرنا چاہئے اور اگر کبھی ہماری زندگی میں اچھے حالات ہوں یا ہماری زندگی میں نیمتے اور سب کچھ بہترین چل رہا ہو تو اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور یہی وہ طرز عمل ہے جو ایک مسلمان کو اپنانے چاہئے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دونوں خوبیاں ہی بہت محبوب ہیں جبکہ صبر کے معنی ہے برداشت کرنا اگر آپ کے زندگی میں کوئی بھی مسائل ہیں تو آپ کو ان کو برداشت کرنا چاہئے اور اگر آپ کی زندگی میں خوشیاں ہوں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور اپنی زندگی کے ہر مقام پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہئے ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ اور ہم ضرور تمہیں ازمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے اور اموال اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے اور آپ خاتم علمین صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والے کو خوش خبری دے دیجئے یہ وہ لوگ ہیں جو انہیں کوئی مسئبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم صرف اللہ ہی کی ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں اس عیات مبارکہ سے یہ ثابت ہوا کہ تمام ازمائشوں اور مشکل حالات میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپود کر دینا اور اس سے گلے شکوے نہ کرنا صبر جمیل کہلاتا ہے جیسا کہ ہم نے قرآن پاک میں صورت بکرا کی اس عیات میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزماتے ہیں ہمیں ہر چیز سے عزماتے ہیں مشکلات سے خوف سے کسی کو بھوک سے کسی کے مال سے کبھی جان سے کبھی اولاد کی وجہ سے کسی بھی مسئبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں عزمائیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے شکوہ نہیں کرنا چاہئے بلکہ اس وقت صبر کرنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور جو انسان اپنی مشکلات میں اپنی ازمائشوں میں صبر کرتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ یہ جو بھی مشکلات آئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور اس پر شکوہ نہیں کرتا اس کو صبر جمیل کہتے ہیں ایک دوسری آتے مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں جب ایک مسلمان کو تکلیف یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اسے سوچا چاہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری ازمائش ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا مجھے اس موقع پر بے سبری سے کام نہیں لینا چاہیے اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا کرنی چاہیے اگر اس موقع پر صبر و حمد سے کام لیا جائے تو ازمائش پر کامیاب ہونے پر بہتری نجر و سوا ملتا ہے اسی طرح اتمنان اور ثابت قدمی کے ساتھ ناخوشگوار حالات کا مقابلہ کرنے کی صلیت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی پریشانی اور گھبراہت سے نجات دیتا ہے ایک دن رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے کہ ایک گستاخ اور سنگے دل کا اقبا بن ابی معید نے آپ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندہ ڈال کر زور سے کھینچا کہ آپ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھم گھٹنے لگا یہ دل دوز منظر دیکھ کر حضرت ابوبکہ صدیق رتلانہو بے قرار ہو کے روٹھر جلدی سے اقبا بن ابی معید کو دھکا دے کر دور کیا آپ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اقبا بن ابی معید کی اس گستاخی کو برداشت کیا اور اس سے بدلہ نہیں لیا رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبر و تحمل کے سب سے روشن مثال واقعہ طائف ہے ایک مرتبہ رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دین کی غرض سے طائف تشریف لے گئے اس سفر میں آپ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حرسہ رضی اللہ عنہو بھی تھے اس وقت طائف کے سرداری عمر بن عمر کے تین لڑکوں کے ہاتھوں میں تھی آپ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں سے ملاقات کیونے ان اسلام کی دعوت دے لیکن ان بدبدخوں نے رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا کر نہایت ہی گستاخی امیز و بہہدگی برا جواب دیا ان سنگ دلوں نے اس پر اقتفاہ نہ کیا بلکہ طائف کے عباش و شریر گنڈوں کو بارا کہ وہ رسول اللہ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کریں انہوں نے آپ خاتم النبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر پتھر برسا جب انہوں نے آپ سلسلسلسلم پر ظلم کیا آپ سلسلسلم کو زخم دیے اور زخموں سے لہو لہان کر دیا ان پر برا سلوک کیا جب آپ سلسلسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی آپ سلسلسلم نے ان کو معاف کر کے سبر کر کے اس بات کی تلقین دی کہ جو انسان سبر کرتا ہے اور اپنی زندگی میں آنے والی ازمائشوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ازمائش پر سبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اللہ تعالی اس انسان سے محبت کرتے ہیں اور وہ انسان اللہ تعالی کے بہت محبوب ہوتا ہے اس موقع پہ اللہ تعالی کی حکم سے حضر جبریل علیہ السلام آپ خاتم علمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ تعالی نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے آپ خاتم علمی صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں گے پورا کریں گے پھر پہاڑوں کے فرشتے نے آ کر حضرت محمد رسول اللہ خاتم علیہ السلام کو سلام کی اور کہا میں پہاڑوں پر مقررہ فرشتہ ہوں آپ خاتم علمی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو تائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا دیتا ہوں اور ان لوگوں کو ختم کر دیتا ہوں حضرت محمد رسول اللہ خاتم علمی صلی اللہ علیہ وسلم ان تائف والوں پر مہبانی فرماتے ہو کہا نہیں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کیسے کوئی شہریک نہیں ٹھہرائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار ہوتے ہوئے بھی جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور پہاڑوں کا فرشتہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا کہ کہیں تو ہم ان کو پڑھاڑوں کے درمیان جو ہے وہ تحس نحس کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار تھا کہ وہ ظلم کرنے والوں سے بدلہ لے کر سکیں لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر پر ان پر مہربانی فرما کر سبر کا درست دیا اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسا لوگ پیدا کریں گے جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور وہ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے غزر اہود میں کفار نے رسول اللہ خاتم اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں آپ خاتم اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے ان تمام حالات میں بھی آپ خاتم اللہ علیہ وسلم نے صبر کا دامت تھامے رکھا اور ان کو بددعا نہ دی آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑا کہ مسلمانوں کی ایک ایسی خوبی جو کہ صبر ہے کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی بھی مشکلات آ جائے پریشانی آ جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہئے اور اس کا عملی نمونہ جو ہمارے سامنے رسول اللہ خاتم اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ان کے مختلف واقعات پڑے اور دیکھا اور ہمیں انی واقعات سے یہ سیکھنا چاہئے کہ ہماری زندگی میں بھی جب کوئی مشکلات آ جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہئے اور اگر کسی بھی جگہ پر ہمیں لگے کہ زیادتی ہو رہی ہے جہاں جگڑا ہو رہا ہے تو وہاں پر ہمیں دوسروں کو ماف کر کے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے صبر کرنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والے انسان سے بہت زیادہ محبت ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ